ایک مفتی جو ہے وہ ایک بندے کے حالات سمجھنے سے ہی کاثر ہے یعنی اس کا کلچرل ڈیفرنس اتنا ہے کہ اس کے مسائر ہی نہیں سمجھ سکتا تو فتوہ اس کے مطابق کیسے دے گا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بیچتے ہوئے ایک کام کہے کہ قومی ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کو اسی قوم سے بیچا کیوں لینگویج بیریر نہ ہو کمیونکیشن بیریر نہ ہو اس کے کلچرل کو سمجھتا ہو اس کے جائز نجائز کو سمجھتا ہو ان کی ضروریات کو سمجھتا ہو ان کی نیسیسٹیز کو سمجھتا ہو تب جا کے ایک آدمی جو ہے اس کے سامنے دل کھولتا ہو کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے ڈیل کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول اپنا ہے بندے کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ بھی اس سبجیک کا پارٹ ہے تو احکام اس کونسیکونٹس جو رولنگز اللہ تعالیٰ نے پاس کی ہیں کس کس طریقے سے احکام پر بات ہوگی یعنی ہم بولتے ہیں نا اس چیز کا حکم کیا ہے بھائی یہ لباس پہننے کا حکم کیا ہے کیا مطلب اس کا یعنی اللہ تعالیٰ یہ کپڑا میرے لیے پہننا کیسا ہے سوال یہ ہوگا تو یعنی آپ سوال ہی کرنے کسی دی جا کے کہ اللہ تعالیٰ اس کپڑے کو لیتے ہوئے اور میری زندگی کو اور میری احسیت کو لیتے ہوئے اور میری انوائرمنٹ کو لیتے ہوئے اور میرے وسائل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر میں یہ کپڑا پہنوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا نراز ہوگا عذاب دے گا یعنی آپ جب حکم پوچھتے ہیں حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی اگر میں یہ کھا لوں اگر میں کھڑے ہوگے پانی پی لوں تو مولی صاحب اس کا کیا حکم ہے آپ تو سوال کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے بھائی کیا مطلب حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے تو جب ہی مولی صاحب پر ریسپونسبلیٹی بہت بڑی ہے کیونکہ وہ ایک ذریعہ بن رہے ہیں دنیا کے اندر بتانے میں لوگوں کو کہ بھائی جن اللہ تمہاری زندگی کے حوالے سے اس مسئلے میں یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے نا اس سبجیک کا فائدہ کیا ہے تو آپ نے شریعت کا مزاج کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی development کے لیے بندے کو صدارنے کے لیے ایک بندے کو رائے راست پہ لانے کے لیے ایک employee سے کام کروانے کے لیے ایک employee کی loyalty build کرانے کے لیے ایک بندے کو مزید جو ہے وہ اس کی self discovery کرانے کے لیے اس کو بہتر perform کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس element سے بات کی ہے یعنی کہیں پہ اللہ تعالیٰ ایمان سے جوڑ کے کوئی کام کرا دے گا کہیں پہ نعمتوں سے جوڑ کے کروا دے گا کہیں پہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک حل سب کے لیے نہیں دیتا اگر دیکھیں سارے انسان ایک جیسے ہوں سب کے حالات ایک جیسے ہوں سب کے وسائل ایک جیسے ہوں ہاں سب کا emotional quotient ایک جیسا ہو سب کے جذبات ایک جیسے ہوں تب ایک حل سب کے لیے ہے لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان unique ہے جب آپ مانتے ہیں کہ ہر انسان کے حالات different ہے کسی کے پاس صحت نہیں ہے مال ہے, کسی کیا اس مال ہے, صحت نہیں ہے کوئی کسی مسئلے ہے فہزاوا ہے کوئی کسی مسئلے میں فہزاوا ہے کوئی فنانچل مسئلے میں ہے کوئی ہلت کے مسئلے میں ہے یعنی حلات ڈیفرنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک حل دے سکتا ہے ساری انسانیت کو بلکہ جونکہ ہر انسان ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حل بھی ڈیفرنٹ ایک انسان آیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اس نے سوال پوچھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم نہیں کر سکتے تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ ہے میں کر سکتا ہوں نے کہا تم کر سکتے یعنی سلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفرنٹ تھا ہر بندے کو سیف بضياع بشتات دون نعیم الآیات نبتاد لنقمها لنقم